پاشا صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا سر یہ بتائیے گا اب کسی قسم کا کوئی قانونی جواز موجود ہے اور اگر نہیں ہے تو کیا تراشا جا سکتا ہے کہ انتخابات مزید تاخیر کا شکار علی حیدر صاحب پہلے ملتوی کرنے کا کوئی جواز تھا اور نہ اب کوئی جواز ہے تراشیہ جانے کی جہاں تک بات آپ نے کی ہے تو کہانیاں تو تراشیہ جا سکتی ہیں بنائی بھی جا سکتی ہیں لیکن جو پچھلے ویک میں ایک مضافی نوٹ آیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ نے دیکھا ہوا کہ اس کیس کی ہیرنگ کے دوران جو ابزرویشنز آئی آن ربن بیچ کی طرف سے تو وہ یہ بھی کہ جو پریزیڈنٹ آ پاکستان ہے انہوں نے آئین کی ذمہ داری پوری نہیں کی اور آرٹیکل فورٹی ایٹ سب کلاس فائل کے تحت تو وہ آناؤس کرنا چاہیے تھا الیکشن جو کہ انہوں نے نہیں کیا تو پھر جب یہ اضافی نوٹ آیا تو اس میں تو کلیر ایک بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو استثناء والی بات ہے اس کو بھی نظرانداز کر کے جنہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے جس میں دو گورنر شامل ہیں پریزیڈنٹ آ پاکستان شامل ہیں الیکشل کمیشن آ پاکستان شامل ہیں ان کے خلاف آرٹیکل سکسی کروائی بھی ممکن ہے ہو سکتی ہے اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ جو ہر پانچ سال کے بعد اگر یہی تاریخ دورائی جائے گی تو یہ تو پاکستان میں تماشا بان جائے گا اور میرا خیال ہے اسی کو انڈو کرنے کے لیے اسے آوائیڈ کرنے کے لیے پرمنین بیسس پہ ایسی ججمنٹ اور ایسے اقدامات کرنے کی بات کی گئی ہے جس سے کام از کام آئندہ آنے والے سالوں میں کسی کوئی اس قسم کا ایڈوینچر نہ کرے اور کانسٹیٹوشن کے خلاف ناکام ہو اور الیکشن ٹائم لی ہو جائے والٹ ٹک